یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آج ہم نے پروفیسر سلام کو قبول نہیں کیا بطور ایک سائنس دان کے ہم صرف ان کے مذہبی خیالات کے حوالے سے ہم جانتے ہیں جبکہ ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے ہمیں صرف ایک شخص کے سائنسی کارناموں کے حساب سے اس کو پہچاننا چاہیے دوسرے ملکوں میں ایسے ہوتا ہے اب آپ دیکھ لیجئے انڈیا میں ہومی بھابا جنہوں نے انڈیا کا نیوکلئر پروگرام شروع کیا تھا وہ پارسی تھے اب ان کے نام سے بہت سے انسٹیٹیوٹس منصوب ہیں ان کو بہت بڑا سائنس دان سمجھا جاتا ہے وہاں پر وہاں عبدالکلام ادھر کے صدر بن سکے ہر میں ان کو بہت بڑا سائنس دان نہیں سمجھتا لیکن ٹھیک ہے ادھر کے وہ مسائل مین ہیں ہمیں بھی ان چیزوں کو درگزر کرنا چاہیے کہ ایک شخص جو پاکستانی ہے جس کا کام اچھا ہے اور اتنا اچھا ہے کہ اس کے مقابلے کا کوئی دوسرا پاکستانی دور دور تک نہیں ہے پروفیسر سلام کو پوری دنیا میں فیزکس کی دنیا میں پہچانا جاتا لیکن ہمارے بچے ان کے نام سے واقف نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت دکھ کی بات ہے اور یہ تو صرف ایک ہی مثال ہے میں سمجھتا ہوں کہ ادھر جتنی بھی اقلیتیں ہیں خواہ وہ احمدی ہوں یا مسیحی یا ہندو اس سب ایک خوف میں رہتی ہیں یہ داخلی مسائل کا شاخصانہ ہے کسی بیرونی ایجنڈے یا کسی کانسپریسی کا نتیجہ تو نہیں ہے بیرونی ایجنڈا تو اس میں کوئی نہیں ہے بس یہ ہے کہ ہمارے مزاج کے اندر قومی مزاج کے اندر ایک سختی بتدریج آتی چلی گئی ہے جنرل زیاء والاق کے زمانے کے بعد سے اور یہ ہمارے لیے جان لیوہ ثابت ہوگی کیونکہ دیکھیں اگر ہم نے ہر شخص کو اس کے مذہب اور پھر مسلک کے حوالے سے پہچاننا شروع کیا تو اب مسالک تو بہت سے ہیں تو کیا ہم پھر ساتھ پرامن طریقے سے رہ سکیں گے نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ اس کی وجہ سے جنگوں کے اندر صدیوں تک گھیرا ہوا تھا صرف اس وقت جب یورپ میں یہ سوچ ابری کہ مذہب ایک ذاتی مسئلہ ہے آپ جس کو پوجھنا چاہیں آپ کیتلک ہوں یا پروٹیسٹنٹ ہوں یا آپ سورج کو پوجھیں یا آپ یعودی ہوں آپ شہری ہونے کے ناتے سے تمام ان حقوق کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کوئی دوسرا شہری اٹھا ہے لوگوں نے ریلائز کیا کہ بیل فرض یہ آرٹس ان کلچر ہی کہاں گیا ایوینٹس ہوتے تھے اب کیوں نہیں ہوتے دیکھئے کس نے چھینائے تھا سب سے پہلے اس جس طریقے سے آرٹ اور کلچر پر جس طرح کا حملہ ہوتا رہا ہے آپ نے اگر کسی قوم کو محکوم کرنا ہو تو اس کو سب سے پہلے اس سے آپ اس کی زبان چھین لیں جب آپ ایک قوم کی زبان چھین لیں گے جب ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی زبان میں بات کرسکیں اور پاکستان تو ایک بڑا رچ ہاریٹیج کے ساتھ بنا ایک ملک اب دیکھئے کہ اوپرے پیریڈ اف ٹائم مجھے جو میری سکت اومر 65 سال کی ہے اور جس پاکستان میں میں پیدا ہوا تھا وہ کوئی مجھے جب میں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ کسی میں اور زمانے میں کسی اور ملک میں پیدا ہوا تھا کیونکہ عدم برداشت اور اس قسم کی کوئی چیز تھی نہیں کہ جس میں آپ کو نفرت کا زہر آپ کی رگوں میں ڈالا جائے اور یہ پروسیس ہمارے سامنے ہوا ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے ذہن سے محسوس کیا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا کہ اب ہم اپنے بچوں کو پاکستان کے سپیلنگ بی سے شروع کروائیں گے اب ہم پاکستان کہیں گے ہم پاکستان نہیں کہیں گے اس سے زیادہ آپ کتنا کنفیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک بریک میں جانے سے بہلے آپ کچھ ایڈ کرنا جائے میں عثمان صاحب کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا انہوں نے بتایا کہ ان کی عمر 35 سال ہے میری عمر 66 سال ہے اور میں نے جو اپنے بچپن میں دیکھا کراچی میں میری پیدایش ہوئی ہمارے محلے میں صرف مسلمان نہیں رہتے تھے مسلمان مسلمانوں کی اکثریت تھی لیکن وہاں پارسی بھی تھے وہاں کرسچنز تھے اور وہاں اکردکہ ہندو بھی رہ گئے تھے تو ففٹیز کی بات ہے اور سب خوشی سے رہتے تھے عید کے موقع پر ہم ان کے گھر بریانی بھیجتے تھے کرسماس کے وقت وہ ہمارے گھر کرسماس کے طائف بھیجتے تھے اب اسی محلے کے اندر کوئی کرسچن نہیں رہا کوئی پارسی نہیں رہا ہندو تو کب کے بھاگ چکے وہاں سے تو یہاں تو ہم صرف فیشن شوز ہی کرتے رہے ہم تاریخ کے حوالے سے تو اپنے قلعے میں اپنی جو ثقافتی ورثہ ہے اس کو تو ہم برباد کرتے رہیں لیکن ہم نے کچھ سکھایا نہیں کسی کو اس ساؤنڈ ان لائٹ شو میں مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ گھوڑوں کے بھاگنی کی آواز عورتوں کی چیخنی کی آواز ایک عجیب سی وحشت اس صرف آواز سے انہوں نے بیدا کی اور جو نیریٹیو تھا جو ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے وہ صرف ایک جملہ تھا جو میں کبھی بھی نہیں بھولی اس وقت میں بھی تقریباً ساٹھ سال کی ہوں ایک جملہ تھا کیا ہوا بازار میں آج آج فن کا جنازہ نکلا ہے تو عثمان تو جانتے ہیں ان کی تو زندگی دعو پر لگا دی گئی تھی اور اگر یہ احتیاط نہ کریں تو نہ جانے خدا نہ خاص تھا کیا کچھ نہیں ہو سکتا جو ہمارے فنکانوں کے ساتھ ہوا ہے ٹھیک ہے ہم تو بات کرتے ہیں کہ جب ممبائی سے ہمارے جو ہیرو ہیں فواد خان کو جب منع کیا جاتا ہے ہمارے اپنے جو یہاں قوال جو ہمارے شہید کیے گئے ہیں ہمارے آپ سمجھیں کہ جو مزاروں پر قوالی جاتی ہے وہاں کیا ہوا ہے مطلب بمباری کی گئی ہے ٹھیک ہے پورے مزار شہید کیے گئے ہیں صرف کنسپیریسی تھیوریز میں ہمارے مسائل کا حل پنہا نہیں ہے گربان میں جھانکنا ہوگا جس قسم کا جہاد اور یہ میں کوٹیشن مارکس میں اس لفظ کو رکھنا چاہوں گی جس قسم کا جہاد ہم لڑنے چلے ہیں اس میں اس ویژن کا کوئی تعلق نہیں رہا اس خطے کی جو ایک ریالٹی ہے جو حقیقت ہے جو تاریخ ہے جو ثقافت ہے اس کے ساتھ جو میں سمجھتی ہوں جو خوبصورتیاں اور رنگینیاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان کو ہم نے ایک طرف بلکل دھکیلہ نہیں اس کو ہم نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم سے مراد وہ ایلمنٹس ہیں کچھ ایسے اناثر ہیں جو پچھلے کوئی تیس پینتی ساروں سے ایکٹیو ہوئے ہیں جن کا تعلق اس خطے سے ضروری نہیں تھا اس خطے سے یہ چیز نہیں نکلی یہ باہر سے اس کا مقصد کچھ اور تھا اس کا مقصد سیاسی تھا اس کا مقصد اقتصادی تھا وہ ایک ریجنل میں سمجھتی ہوں اجنڈا تھا جو ایک سوپر پاور کی طرف سے یہاں انفولڈ کیا گیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ہم بطور پاکستانی شہری ہم آپ کو وہ پوری طویل جو داستان ہے وہ ہم ایک صرف سٹیسٹک سے بیان کر سکتے ہیں انتہا پسندی ادم برداشت اس کا ایک ڈائریکٹ وکٹم آرٹس انڈ کلچر بنا پاکستان میں بڑے ایونٹس نہیں ہو پائے سیکیورٹی وجوہات کے بنا پر سو آپ پہ لگا کہ معاشرے نے اس پر ریائکٹ کیا ریالائز کیا کہ یہ پارٹ میسنگ ہے ہمارا یہ کہاں گیا دیکھیں صاحب ابھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنان ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت جو مسلمان ان کو کٹھا کر کے ایک ایک ملک بنایا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جنہ کے نزدیک اقلیتیں جو ہیں وہ بہت اہم تھی جہاں پہ آپ کی کوشش یہ نہیں ہے کہ آپ کسی قسم کی اپنے جو ویور کو سوچنے پر مجبور کریں یا سٹن پرٹنٹ سوالات جو ہیں ابھی ابھی ہم یہ بحث کا پروگرام تو کر رہے ہیں ٹھیک ہے کون اسے دیکھے گا کون دیکھ کے اسے کیا حسل کرے گا یہ بات کی پر بڑا ہم سوال لیکن there are ways and there are methods of of telling of going back and letting the people understand and know what is happening to them if they can understand what is happening there it's a very difficult task because یہ overnight نہیں ہوا یہ سارے کا سارا کام slowly and gradually develop ہوا ہے زیاوالحق کے time سے تھوڑا پہلے یہ کام شروع ہو چکا تھا اور زیاوالحق صاحب کے آنے کے بعد جس hypocrisy کے اندر اس ملک میں young brains کو mold کیا گیا اب آپ اس کو اس mold سے باہر کس طرح نکالیں گے it requires a huge big task یہ مٹی بہت زرخیز ہے اسی مٹی میں جب وہ بیچ بویا گیا تھا مذہبی انتہا پسندی کا تو بہت اچھی فصل ہم نے دیکھی اور اس کو اب ہم متکاشت کر کے اس کو کاٹ رہے ہیں اور وہ زہر کی طرح ہم اس کو کنزیوم بھی کر رہے ہیں تھوڑا سا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ دیکھیں یہ cut off پوائنٹ ذرا مشکل ہوتی ہے کہ کیا زیاد حق کے دور میں ہی ساری چیزیں جو تاثب ہے جو پیدا ہوا تھا لیکن جو زہر اس وقت ہماری کتابوں کے اندر ہے نساب کے اندر ہے پہلے اس سے جان چڑھا نہیں ہوگی پھر جس طرح کے امتحانات دیا جاتے ہیں ہمارے بچوں کو مجھے تو ایسے لگتا کہ ہم شاد اللہ کے چوہ پیدا کر رہے ہیں اس تعلیمی نظام سے جو نکلتا ہے وہ کچھ بھی نہیں جانتا دنیا کے بارے میں اس کے اندر فضول باتیں اس کے دماغ کے اندر بھری گئی آئی ہیں اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا ہاتھ کیا ہے یہاں پر پتہ نہیں کتنے لوگ سنتے نہیں سنتے لیکن میں جب رات کو کبھی کبھار ٹی وی آن کرتا ہوں تو بس تھوڑی دیر کے بعد ہی بند کر دیتا ہوں کیونکہ وہاں بس یہ اکھاڑا لگا ہوتا ہے جس کے اندر بس ایسی باتیں ہوتی ہیں جو پاکستان کے لیے انتہائی فضول غیر ضروری غیر اہم ہیں تو دیکھیں ہمارے میڈیا کے اندر ہونا چاہیے کہ اس میں ثقافتی پروگرام ہو اس میں سائنسی پروگرام ہو ان میں ڈاکیومنٹریز چنے ان مسائل کی اوپر گفتگو کرے یہ جو فضول چیزیں ہر رات دیکھنے ان سے نجات حاصل میں آپ موسیقی